کیپی کے اس گاؤں سے لاکت جمنیزیم تک کا سفر آسان نہیں اور اس سفر کے لیے چاہیئے ہوتے ہیں بہت سارے پیسے اور پیسے تو پاکستان میں کرکٹ کے علاوہ کسی کھیل میں موجود نہیں ہیں تو پھر محمد بلال علن جیسے بہت سی نوجوان یہ سفر کیسے تیہ کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں پروفٹ کے ساتھ کورپریٹ سوشل رسپونسیبیلٹی ایک ایسا فنومنہ ہے جس کی مد میں کمپنیز سالانہ ایک رقم اپنے معاشرے کے اوپر فرچ کرتی ہیں یہ رقم و ذمہ داری کا احساس ہے جو ایک کمپنیا ادارہ ایک معاشرے کا حصہ ہونے کے ناتے اپنے اوپر لاغو کرتا ہے کچھ کمپنیز یہ پیسے لگاتی ہیں تعلیم پر تو کچھ لگاتی ہیں انسانی حقوق کے اوپر اپنی اقدار اور جڑوں کا ادراک کرتے ہوئے انگروں نے یہ پیسے لگائے کھیل میں کھیل ایک ملک کو نہ صرف اپنے خطے میں نمائع کرتے ہیں بلکہ اس ملک کی انٹرناشنل ایمج اور اس کی سوفٹ پاور کو بڑھانے میں ایک پاری کردار ادا کرتے ہیں انہی کھیلوں میں سے ایک کھیل ہے والی بول کا پاکستان بھر میں ایک انتہائی مقبول کھیل ہونے کے باوجود پاکستان عالمی سطح پر اس کھیل میں اپنا نام بنانے میں ناکام ہے یہاں تک کہ پاکستانی ٹیم بدستور اولمپکس میں اپنی جگہ بنانے میں ناکام رہی ہے اور اس کی یہ وجہ ارگز نہیں کہ پاکستان میں جذبے یا قابلیت کی کمی ہیں بلکہ وجہ فنڈز کی عدم موجودی ہے پہلے جو ماضی میں جو ہم ایزوائے ایڈاٹ ٹائم میں پلیئر جب تھا فنڈز کی بہت شدت سے کمی تھی اور ہمارے جو چیرمین ہیں چودہی محمد یکو صاحب اس کی انتھک کوششوں سے اس نے انٹرنیشنل کمپیٹیشن میں ہر ٹیم بھیجوائی اپنی ریسورس پہ اپنی ایون کے اپنی پرسنل پروپرٹی کو سیل کر کے اپنی ٹیم کو باہر بھیجا میں ذاتی طور پر دوسرے ملکوں میں پروفیشنل لیگز کہلتا ہوں تو وہاں پہ جو ایک نارمل کلپ کے پاس جو فنڈز ہوتے ہیں وہ ہماری جو نیشنل فیڈریشن ہیں اس کے مقابلے میں کافی زیادہ ہوتے ہیں اس کے پاس اپنے سپورٹس کمپلیکس ہوتے ہیں سٹیڈیمز ہوتی ہیں ان کا ایک مطلب نہ انہوں نے ایک سپنڈیچر بنایا ہوتے ہیں پورا ایک سیٹ اپ ان کا ہوتا ہے تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں نہ صرف یہ بلکہ ٹیلنٹ کی ایک بھاری مقدار ایسے علاقوں یا ایسے طبقات میں پائی جاتی ہے جن کے معاشی حالات ان نوجوانوں کو کھیل سے بہت دور لے جاتے ہیں میں شیخ پورا سے بیلونگ کرتا ہوں میں پیشاور سے اب ایک ایسے ملک میں جہاں شرعہ اغربت تیس فیصد سے قریب ہو اور لوگ بھوک پیاس سے مرتے ہو وہاں سرکار کی اولین ترجیح والی بول تو نہیں ہو سکتی تو پھر اس کمی کو کون پورا کرے اس کمی کو پورا کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے پاکستان والی بال فیڈریشن کے اوفیشل سپانسر انگرو نے جب سے انگرو ہمارے ساتھ سپورٹ کر رہی ہے اس کے بعد بلیو می کہ والی بال اس کا سٹیج جو بہت اپ اور ہائی ہوا ہے کیونکہ وہ ہمیں اکنامیکلی ہر لحاظ سے انٹرنیشنل ٹورز ہوں کمپیٹیشن ڈومیسٹک ہو یا انٹرنیشنل ہی ہو انگرو ہمیں سپورٹ کر رہی ہے اور اس کا ایک ویجن ہے ہمارا اس کے ساتھ کہ ہم ٹونٹی ٹونٹی ایٹ میں انشاءاللہ ہمارا یہ عظم ہے اور ڈیٹرمنیشن ہے ایز ای نیشنل کوچ ہم اس چیز کو لے کے چاہ رہے ہیں نہ صرف یہ بلکہ پاکستان میں موجود ٹیلنٹ کو نکھارنے کے لیے انگرو کی مدد سے پی وی ایف نے پہلی دفعہ پاکستان میں انٹرنیشنل کوچنگ سٹاف بھی متعارف کر آیا ہے یہی وجہ ہے کہ سال دو ہزار بائیس پہ پاکستان کی والیبول ٹیم سینٹرل ایجن کیمز جیتنے میں کامیاب رہی اور اس سال بھی ہماری جونئر ٹیم ان گیمز کے لیے سرگرم ہے اس چھوٹے سے قدم کی بدولت پاکستان کی والیبول ٹیم کو وہ مچ نیڈیٹ پوش ملا جس کی اس کو کئی سالوں سے ضرورت تھی پر اسی کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم آگے چل کر دنیا میں اپنے لوہا منوالے میں کامیاب ہو سکے گی یہ تو بات ہو گئی انگرو کارپریشن کی کہ انہوں نے سی ایس آر کی مدد میں کیا کیا اور اس کا کیا فائدہ ہوا لیکن انگرو وہ واحد کمپنی نہیں جو سی ایس آر ایکٹیوٹیز میں حصہ رہتی ہے پاکستان کی بہت ساری کمپنیز یہ کرتی ہیں جیسے کہ نیسلے، آوس آف حبیب، کوکا کولا اور ایچ بیل وغیرہ ایک لسٹڈ پبلک کمپنی اپنے شیئر وولڈرز کی ملکیت ہوتی ہے اور اس کے شیئر وولڈرز کی تعداد ہزاروں میں ہو سکتی ہے اب چاہے کسی بھی خیراتی یا معاشرتی کام میں اس کمپنی کے بورٹ کی مرضی شامل ہو یہ ضروری نہیں کہ اس کے تمام شیئر وولڈرز بھی اس ایکٹیوٹیز سے سہمت ہو یاد رہے کہ سی ایس آر میں اگر یہ پیسہ استعمال نہ ہو تو اصولاً یہ کمپنی کا منافع ہے جو کسی نہ کسی صورت میں شیئر وولڈرز کو فائدہ پہنچائے گا یعنی یہ کرسہ دراز سے سی ایس آر کے معاشرے میں رول کے اوپر استلاف رائے پایا جاتا ہے اب جا کر لوگ کسی حد تک کمپنیز کے معاشرتی کردار سے متفق ہیں یہاں تک کہ کچھ ممالک نے کمپنیز کو معاشرے کی بیکری میں پابند بنانے کے لیے سی ایس آر کا ایک کم سے کم تناسب بھی مقرر کر دیا ہے چائنہ یوکے حتیٰ کے ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں بھی کمپنیز کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک کم سے کم تناسب سی ایس آر کی مد میں خرچ کریں انڈیا کے کمپنیز ایک دوہزار تیرہ کے مطابق کمپنیز کے لیے اپنے تین سالہ بنافع کا دو فیصد سی ایس آر میں لگانا لازمی ہے پاکستان جو معاشی اور معاشرتی بدحالی میں کسی طرح بھی بھارت سے کم نہیں وہاں پر فیگولیٹرز نے کسی تناسب کا تعیون تو نہیں کیا لیکن پاکستان میں یہ ایک شرح کہا تک جاتی ہے اینگرو جو پاکستان میں ایک ہائیلی جاریٹیبل آگنائزیشن مانی جاتی ہے اس نے اپنے پچھلے سال کے چھالیس عرب کے منافعے میں سے اسی کروڑ روپے سی ایس آر میں لگائے اسی کے مقابلے میں پاکستان کی ایک اور بڑی کمپنی نیسلے جس نے پچھلے سال ریکارڈ پلنہ عرب روپے کا منافع کم آیا اس نے صرف 66 لاکھ روپے سی ایس آر میں لگائے اتنے کی تو آج کے لئے ایک اچھی گاڑی نہیں آتی انھی فیگرز کو اگر ہم اپنے پڑوسی ملک بھارت کے سیٹ کی ہوئے رول کے مطابق دیکھیں تو پچھلے تین سال کے منافع پر انگرو نے اتفاق سے دو پرسنٹ ہی سی ایس آر میں لگایا جبکہ اس کے مقابلے میں نیسلے نے اپنے تین سالہ منافع پر 0.19 پرسنٹ سی ایس آر کی مد میں خرش گیا ہے